کیا آپ جانتے ہیں کہ بشرا بی بی نے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد میڈیکل فیلڈ میں پریکٹس کیوں نہیں کی اور آخر وہ کیوں روحانیت کے جانب گامزن ہوتی گئی کیا یہ سچ ہے کہ بشرا بی بی نے جنات اور چڑیلیں پال رکھی ہیں تو وہ انہیں کیا کھلاتی اور انہیں کس مقصد کے لئے استعمال کرتی ہیں بشرا وٹو سے بشرا مانکہ اور پھر بشرا خان بننے والی پاکستان کی سابقہ خاتون اول کے بارے میں ان کی سوتن ریہام خان نے اپنی کتاب میں کس قدر بےہودہ باتیں لکھی پولٹیکل بیک گرانڈ رکھنے والی بشرا بی بی کے خاندان کے کون کون سے لوگ ماضی میں اور آج بھی اقتدار کے مزے لے رہے ہیں ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ روحانی طاقت رکھنے والی بشرا بی بی کا اکس شیشے میں نہیں نظر آتا تو جناب آج کی ویڈیو میں عمران خان کی تیسری اہلیہ بشرا ریاض وٹو کی ذاتی زندگی کی اہم ترین معلومات آپ کو ملنے والی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں گنزہ فرمان آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو لیٹس پیکن بشرا وٹو آج کل مبینہ کال لیکس کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں سولہ اگست انیس سو تیہتر کوز اللہ اکارا کی تحصیل دیپال پور کے ایک قدامت پسند گھرانے میں پیدا ہونے والی بشرا بی بی کا تعلق مشہور سیاسی فیملی وٹو سے ہے ان کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے روزنامہ اصاف کی ایک ریپورٹ کے مطابق انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور سے ایم بی بیس کر رکھا ہے وہ جناہ ہسپٹل لاہور میں ہاؤس جوب اور کچھ عرصے تک پریکٹس بھی کرتی رہیں بشرا ریاض وٹو کی پہلی شادی پاک پتن کے نامور سیاستدان میاں غلام محمد مانکہ کے بیٹے خاور فرید مانکہ سے ہوئی خاور مانکہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں سینئر آفیسر تھے یاد رہے کہ مانکہ کوئی الگ قوم نہیں بلکہ یہ وٹو کی سب کاسٹ ہے بشرا بی بی کے سابقہ سسر میاں غلام محمد مانکہ مشہور سیاستدان تھے جو پہلی بار انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی الیکشن میں ایم اینے بنے غلام محمد مانکہ بینظر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں ان کی کابینہ کے اہم ترین منسٹر تھے تب ان کے پاس افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانیوں کے منسٹری تھی مشہور بی بی کے سابقہ شوہر خاور فرید مانکہ کے بھائیوں میں احمد رضا مانکہ، فاروق احمد مانکہ اور معظم محمود مانکہ اور ایک بہن ہے خاور فرید مانکہ کی والدہ یعنی بشہ بی بی کی سابقہ ساس اور ان کی موجودہ ساس شوکت خانم میں ایک قدر مشترک ہے دونوں کا تعلق جلندر کی پتھان فیملی سے تھا یاد رہے کہ امران خان کی والدہ برکی پتھان تھی جو آزادی کے بعد جلندر سے ہجرت کر کے زمان پارک لاہور آ کر رہنے لگیں بشہ بی بی اور میاں خاور فرید مانکہ کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں ان کے دونوں بیٹے میاں ابراہیم مانکہ اور میاں موسیٰ مانکہ ایجیسن کالج لاہور کے گریجویٹ ہیں بشہ بی بی کی سب سے بڑی بیٹی کا نام مہرون نسا مانکہ ہے مہرون نسا مانکہ مسلم لیگ نواز کے سابق ایم بی اے میاں اتا محمد مانکہ کی بہو ہیں مہرون نسا کے ساس محترمہ پروین اختروی پنجاب اسمبلی کی رکن رہ چکی ہیں بشہ بی بی کی صاحب زادی مہرون نسا کے ساس سسر دونوں پکے نون لیگی ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب عمران خان نے دوہزار اٹھارہ کا انتخابی دنگل جیتا تو چھے اگست کو مہرون نسا بنی گالہ آئی جہاں ان کی کپتان سے ملاقات ہوئی مہرون نے عمران خان کو الیکشن جیتنے کی مبارک بات پیش کی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا سما ٹی وی سے وابستہ صحافی زاہد گشکوری نے اکتوبر دوزار اکیس میں یہ خبر دی تھی کہ خاتون اول بشہ وٹو کی دوسری صاحبزادی کا بارہ ربیول اول کے بابرکت دن مسجد نبوئی میں نکاح ہوا تب انہوں نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بشہ بی بی کے داماد کا نام محمد شیخ ہے بشہ بی بی کے سابقہ دیور احمد رضا مانکہ اپنے مرہوم والد کی سیاست کو آگے لے کر چل رہے ہیں احمد رضا مانکہ دوہزار تیرہ میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کی امیدوار تھے لیکن انہیں شکست کا مزہ چکھنا پڑا مشہ بی بی کی امران خان سے شادی کے بعد پاک پتن کی مانکہ فیملی نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی دوہزار اٹھارہ میں احمد رضا مانکہ کو نون لیک نے ٹکٹ دیا اور وہ اس وقت ایمن نے ہے مشہ بی بی کا ہمیشہ سے جھکاؤ دین کی طرف تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تصوف اور روحانیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی گئی مشہ بی بی پاکستان کی جو ہتتر سالہ سیاسی تاریخ کی وہ اکلوتی خاتونیں اول گزری ہیں جو مکمل شرعی پردہ کرتی رہی امران خان جب غبی غیر ملکی دوروں پر جاتے تو خاتونیں اول ان کے ساتھ نہیں جایا کرتی مشہ بی بی امران خان کی بی بی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی پیشوا اور مرشد ہیں مشہ بی بی پاک پتن کے صوفی بزرگ بابا فرید کی عقیدت مند ہیں جبکہ امران خان بھی بابا فرید کے چاہنے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ مشہ بی بی اور امران خان کی پہلی ملاقات بھی بابا فرید الدین گنشکر کے مزار پر ہوئی تھی امران خان کی عقیدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یکم اگست دوہزار سترہ کو جب آئیشہ گلالی نے امران خان پر جنسی حراس کی اور غیر اخلاقی میسج کرنے کا الزام لگایا تو اس موقع پر ہمارے کپتان سیدھا بشرا بی بی کے پاس پہنچے اس موقع پر بشرا بی بی نے بابا فرید الدین گنشکر کے مزار پر حاضری دی اور خصوصی دعا کروائی انہوں نے امران خان کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ اس بہران سے آسانی سے بچ جائیں گے بشرا بی بی اور ان کے شہر خاور فرید مانکہ کے درمیان دوہزار سترہ میں علیت گی ہوئی پھر کچھ عرصے بعد اٹھارہ فروری دوہزار اٹھارہ کے روز امران خان اور بشرا بی بی کا نکاح مفتی سعید نے لاہور میں پڑھایا امران خان اور بشرا بی بی کی تقریبے نکاح انتہائی سادہ تھی اس تقریب میں امران خان کے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اون چودری اور ظلفی بخاری نے شرکت کی جی ہاں وہی ظلفی بخاری جس کے اپنی پیرو مرشت سے کال لیک آپ سن ہی چکے ہوں گے امران خان اور بشرا بی بی کی شادی کے حوالے سے جنگ کروب سے وابستہ صحافی امر شیما نے پہلے ہی خبر بریک کر دی تھی اپنے دعوے میں امر شیما نے کہا تھا کہ یکم جنوری کو کپتان تیسری شادی کر چکے ہیں اور ان کی اہلیہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خاتون بشرا بی بی ہیں جن سے امران خان روحانی فیض حاصل کرتے رہے ہیں بشرا بی بی کی امران خان سے شادی کے بعد ان کے سابقہ شوہر میاں خاور فرید مانکہ نے بھی شادی کر لی دنیا کے سب سے بڑے سرچ انجن گوگل نے سال دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے اندر سرچ کی جانے والی دس بڑی شخصیات کی فہرست جاری کی جس میں خاتون اول بشرا بی بی سب سے آگے تھی بشرا بی بی میڈیا سے دور ہی رہتی ہیں انہوں نے ابھی تک صرف اور صرف ندیم ملک کو اپنا انٹرویو دیا ہے ہم نیوز کے اس پروگرام کے علاوہ بشرا بی بی نے ابھی تک کسی اور نیوز چینل کو انٹرویو نہیں دیا ان کے حوالے سے پرائم نیسٹر سیکٹری ایٹ کے ایک ملازم نے دعویٰ کیا تھا کہ خاتون اول روحانی طاقتیں رکھتی ہیں اور ان کا عکس شیشے میں نظر نہیں آتا یہ خبر نیوز ایجنسی اے این آئی نے اپنی ویب سائٹ پر لگائے لیکن جب جانش کی گئی اور یہ سٹوری فیک نکلی تو اس خبر کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا بشرا بی بی جہاں تمام حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ہر کوئی ان کی تعظیم کرتا ہے تو مسلم لیگ کے کئی رہنما آج بھی ان کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں دوستو آپ نون لیگی رہنما راناس ناؤلہ کی زبان سے سابقہ خاتون اول کے لیے پنکی پیرنی سمیت کئی تضحیق آمیز جملے سن چکے ہوں گے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے آتش تاثیر نے ایک غیر ملکی جریدے میں اپنے آرٹیکل میں مشرا بی بی کی ذاتی زندگی پر رقیق حملے کیے تھے یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی صحافی آتش تاثیر کی والدہ قبلین سنگھ اور سلمان تاثیر نے ایک دوسرے سے شادی نہیں کی تھی آتش تاثیر کے مضمون کے مطابق بشرا بی بی کے قبضے میں دو عدد جن ہیں جو انہیں غیر کی خبریں دیتے ہیں جبکہ خاتون اول معافضے میں ان دو جنوں کو پکے ہوئے گوشت کے بڑے ٹکرے کھلاتی ہیں عمران خان کے سابقہ اہلیہ ریحام خان اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ عمران خان کو بشرا مانکہ سے دوہزار چودہ میں اون چودری نے ملوایا تھا عمران خان کی زندگی میں پیروں کی پہلے ہی کمی نہ تھی اور وہ ان کے کہنے پر عجیب اور اہمکانہ حرکات کرتے رہتے تھے یہ نئی بیت عمران خان کو ہماکت کے اگلے درجے پر لے جانے کے لیے کافی تھی وہ لکھتی ہیں اس پیرنی کی مریدی میں جانے کے بعد عمران خان نے اپنے جسم پر کالی دال ملی اور تاویز گھنٹے بھی کروائے مجھ پر آئے روز ان کی توہم پرستی کی نئی پرتھ کھلتی جو کہ دلیل اور انسانی عقل سے بالاتر ہوتی جب میرا شوہر اس قسم کی توہم پرستی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا میں نے حقیقی روحانیت پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کی عمران خان کی پہلی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت نے گزشتہ برس اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک فرضی پوسٹر شیئر کیا جس پر تحریر تھا تو نے کیسا جادو کیا اس پوسٹر پر عمران خان اور جمائمہ کے علاوہ نقاب پوش بشرا بی بی کو منتر پڑھتے دیکھا جا سکتا ہے جمائمہ کی اس پوسٹ پر پاکستانی عوام نے دل کھول کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور ترہاں ترہاں کے تبصرے دیکھنے کو ملے تھے عمران خان کے وزیراعظم بننے کے بعد بشرا بی بی کے حوالے سے دلچسپ بات یہ سامنے آئی کہ انہوں نے کپتان سے نکاح کے کئی مہینے بعد تک اپنے پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکرمنٹس کو رینیون نہیں کروایا تھا یہی وجہ تھی کہ سابقہ خاتون اول جب عمران خان کے ساتھ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئی تو اس وقت ان کا نام بشرا خاور مانے کا درج تھا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ وزیراعظم عمران خان کی زندگی کے تیس دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں جمائمہ گورڈ سمیت کو جاننے کے لیے یہاں نیچے اور ریحام خان کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر